موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سمینہ جلیل جناب آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک شاندار سی کلی جی کی ریسپی جو میری والدہ بناتی تھی یہ کلی جی کی ریسپی لیکن میں نے اپنا تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے اسی کہتے ہیں میں نے بھی اپنے کچھ چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں اور کس طرح سے اس کو اور بہت ہی مزدار بنایا ہے اور یہ میری والدہ کی ریسپی بڑی پوری فیملی میں بہت مشہور تھی توا تکہ کلی جی یہ کیسے بنے گی اس میں کیا کینگ بیرنس بنیں گے کلی جی کو کس طرح بہت مزدکہ بنائیں گے جناب آج ہم آپ کو بناتے ہیں کچھن میں چلنا ہوگا جناب اب ہمیں سٹارٹ کریں گے یہ توا تکہ کلی جی جو تھوڑا سا اس میں میں نے اپنا بھی اپنا ہاتھ ڈالا ہے اپنے مسائلیں ڈالیں کچھ میری امی بناتی تھی اور ہم بہت شوق سے کھایا کرتے تھے اس کے لیے ہمیں توا چاہیے اور توا ہمارے پاس ہے کروزبل کچھن والوں کا بہترین ہے کہ آپ جیسے کہ کتنا ہیوی ہے اس کے لیے آپ چیزیں بنائیں سب سے بڑی چیز ہے کہ اس میں چیز گرم رہتی ہے لگتی نہیں ہے نانسٹک ہے اور اس کا جو مٹیریل ہے وہ بہترین ہیں اس کو آپ کو پری ہیٹ کرنا ہوگا پری ہیٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو پہلے سے رکھ دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ اس کو سرف کریں تو ایز ایز سرف کر سکتے ہیں اور اس کا ایک زبدر سا کور بھی یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ اس کو لگا دیجئے اور آپ پکڑ کے اس کو سرف کر دیجئے تو یہ بڑے زبدر سی چیزیں ہیں کلوزبل کچن کی آپ بھی ان کی ویب سائٹ پہ جائیے جو یہاں پہ لکھی ہوئے اور اس پہ جا کے دیکھئے گا بہت ساری چیزیں میرے پاس بھی ان کی بہت چیزیں ہیں میں آن ان آف ان کی چیزیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتی روں گی اور ہم نے کچھ چیزیں بنائی بھی ہے اس کے اندر تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسی بھی اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے کوزبل کچن کا یہاں پہ توا اس میں ڈالیں گے پیاز میڈیم سائز کی پیاز بس ٹھیک ہے اتنے ہی ہمیں ڈال لی ہیں پیاز اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ہم یہ ٹیماتر اب بڑے پیار سے آپ کو رکھنے ہی ٹیماتر یہ دیکھیں اس طرح سے ایک بڑے سائز کا میرے پاس یہ ٹیماتر تھا یہ رکھتی ہے اس کے اندر اب ہم اس میں شامل کریں گے ادرک اور لہسن کا پیس جو کہ جائے گا اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون تو میں نے تین لے لیا ہے کیونکہ یہ ذرا فرائٹ سا ہے سپون اور ڈالیں گے ہمارا اپنا شفق کوکنگ آئل جو پریمیم کوکنگ آئل ہے وائٹیمن اے ڈی اور ای سے بھرپور ہے ان کا کہنا ہے آغاز نئی صبح کا شفق کوکنگ آئل سے کیجئے یہاں پر میں ڈال لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے دادا نہیں ڈالا دو ٹیبل سپون یہ پکتا رہ گا اور جب یہ گل جائے گا اس کے بعد ہم اس میں کلیجی ایڈ کریں کلیجی ہمارے پاس یہاں پہ رکھی ہے بکرے کی ہے گائی کی ہے جو بھی آپ کے پاس ہے اور مرگی کی بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ زمانہ ہے ایدال ازہا کا تو اس کو ہم گلاتے ہیں اور آپ سے ملیں گے ہم پانچ سے چھے منٹ کے بعد اس کو کور کر دینا ہے خوشبو بھی اچھی آرہی ہے اور خارسی چیزیں باہر بھی نکل رہی ہیں یہ دیکھیں اچھا میں نے بیش میں کھولا تھا اس کو تھوڑا سا جس لائک کٹا کٹ میں نے اس کو کر لیا تھا چھلکے میں نے اتار دیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا رہ گیا چلکا اس کو ہم رموک کر دیتے ہیں اس میں مسالے کم ہے لیکن ٹیسٹ وائس آپ کو انشاءاللہ بہت ہی پسند آنے والی ہے اچھا اب میں کیا کروں گی میں سارے مسالے ڈالتی ہوں اور ساتھی کلیجی بھی اس میں ایٹ کر دیتی سلو کر دیتے ہیں فلیم کو اور یہ ہے میرے پاس پکڑے کی کلیجی اور کلیجی کے مطالب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کلیجی ہم بناتے ہیں تو صحیح نہیں بنتی یا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے سخت ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ پکڑیں یہاں سے اور یہ یہ باریک سی جو جھلی ہے اس کو اتار دیں گی تو آپ یقین کریں کہ آپ کی کلیجی بہترین بنے گی اور دوسری ایک چیز کہا ہے کہ نمک آپ سب سے لاس مڈا یہ دیکھیں ساف ستری ہو گئی اور یہ اس طرح سے نکلے گی آپ اس کو ریموف کر دیجئے اب میں کیا کروں گی میں سمپلی میں یہاں پر ڈالوں گی کلیجی کو اور ساتھی سے مسالے بھی اٹ کر دیں گے آنچ کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں تیز کر دیں گے اچھا اس میں مسالہ کم ہوتا ہے بہت تیز رہنچ یہ بہت اچھی ہے کیونکہ تکا کلیجی ہے نا اس لیے ہم نے اس میں مسالے جات کو تھوڑا سا کم ہی رکھا ہے اس کو اب آنچ کو میں کروں گی اور اس کی مکسنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ کلیجی کو آپ جتنا پانی کے ساتھ ٹویٹ کریں گے اتنی کلیجی آپ کی سافت کو بھی جلی جاتی ہے اس بات کا آپ خیال رکھیں بہت پانی نہیں دانے بہت گلانا نہیں ہے بہت دے تک پکانا نہیں ہے لاس میں آپ نے اس میں نمک اٹ کرنا ہے یہ مسالہ آپ دیکھیں کتنا اچھا چپکا چپکا سا ہو گیا لیکن اس میں باقی کے مسالے بھی اٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ادھرک اور لہسن کا پیسٹ ہو جائے گا اچھا ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا اب ہم نے ون ٹیل سپون ہم نے اس میں اور اٹ کیا اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے باقی کے مسالہ جار جس میں کے ہیں جناب یہ کٹا ہوا دھنیا ون ٹیل سپون بھر کے پسی وی لال مرس ون ٹی سپون پوٹی وی لال مرس ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ون ٹیسٹ میں یہ سپیل زیرہ ہے یہ کوئی بلکل بھی یہ بھونا ہوا نہیں ہے یہ میں نے اٹ کر دیا اور اب میں پھر اگین اس کو مکس کر لیتی ہوں آنچ کو کر دیتے ہم تھوڑا سا تیز آپ دیکھیں گے جب بکریت کی سباب میں آپ یہ بنایں گے جلدی جلدی اور آپ لوگوں کو کھلائیں گے تو لوگ حیرانے جائیں گے بھئی تھی جلدی آپ نے کیسے بنایں گے اور یہ جناب یہ کچن ہے اس کا زبدست توا میرے پاس یہاں پر موجود ہے تیل کی مزدار کو آپ نے کم رکھنا ہے اس میں ہم نے شامل کیا تھا شفق کوکنگوئٹ اور کھوڑا سا اس کو اس طرح سے پھیلا دیتے تاکہ اچھی طرح سے تھوڑا سا کھوک بھی ہو جائے پانی آپ نے بالکل ایڈ نہیں کرنا اسی میں اب ہم ڈالیں گے دہی جو کہ جائے گا دو سے تین ٹیبر سمول زیادہ نہیں ڈالیں گے دو سے تین ٹیبر سمول زیادہ نہیں ڈالیں گے اگین اس کو مکس کرتے ہیں اور باقی کے کچھ مسالہ جو رہ لیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں پھر اسے دن بعد چلاتے رہے گا تاکہ نہیں کسے لگے نہیں چلیں اب باقی مسالے میں اس میں ایڈ کرتے ہیں یہاں پر موجود ہے میرے پاس کسوری میں تھی ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس پاورڈر فارم میں ہے اس کے علاوہ پساوہ درہ مسالہ ہے تھری فور ٹی سپون اس کے علاوہ یہ تکہ مسالہ کوئی بھی ایک قسم گاب تکہ مسالہ آپ لے لیجے اور وہ اس میں ایڈ کر دیجئے اچھا اب آپ نے دیکھی لیا کہ میں نے ابھی تک نمک ایڈ نہیں کیا تکہ مسالہ میں تھوڑا نمک ہوتا ہے تو اسی لئے میں تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کر دوں گی یہ نہیں تقریباً ایسا ہاف ٹی سپون اب میں نے ڈالا جب وہ تقریباً ہماری کلیجی جو ہے وہ گرنے پر آگئے اور ڈالیں گے یہاں پر ہم تھوڑی سی حریمرچ ساتھ ہی یہ ادرک اچھا ابھی میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گا مکس کر کے پانس سے چھ مینٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھوں گی ٹھیکے میں اس کو مکس کر لیتی تاکہ سارے مسالہ جانا پانی آپ کے سامنے ہی میں نے بالکل بھی اس میں ایڈ نہیں کیا پانی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے کہ تیل کی مددار بھی میں نے بہت کم رکھ کیا اس کو سلو ہیٹ کے اوپر ہم پانس سے چھ مینٹ تک کھوک کرتے ہیں اور آپ سے ملیں گے ہم پانس سے چھ مینٹ تک کھوک کرتے ہیں خوشبو تو بہت اچھی سی آرہی ہے آرے واہ کیا زبدس ہی یہ کلیجی جو ہے تاوہ کلیجی جو ہی تیار ہو چکی ہے اب میں آج کو کروں گی تھوڑا سا تیز ٹھیک ہے جی ام شور کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگے گی اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں ہم ڈالیں گے یہ جناب لیمن کے سلائسز ہیں اور اس کے علاوہ ہری مرچے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم تھوڑا سا لیمن سلائسز اس سانس رکھی گا تو اچھے لگ دیں ادرک جو ہے اس کا کامبینیشن اچھا سا بنتا ہے اور یہ گیا اس میں تھوڑا سا ہارت دھنیا تو یہ تھی ہماری زبدس ہی توا تککہ کے لیجی بنائی گا انجوائی کیجے گا کھائی گا فیڈبیک لارزمی دیجے گا موسیقی موسیقی